اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء کی آیت 6 کا مطالعہ کریں گے قال تبارک و تعالی وَبْدَلُ الْيَتَامَ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْبَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ارشاد باری طالع ہے اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور انصاف کی حد سے تجاوز کر کے یتیموں کا مال نہ کھا جاؤ اور ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے ان کا مال جلدی نہ کھاؤ اور جسے ضرورت نہ ہو تو وہ یتیم کے مال سے بچے اور جو حاجت مند ہو تو مناسم مقدار کھا لے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لئے اللہ کافی ہے سورة النساء کی ان آیات میں معاشی اخلاق کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے اور بالخصوص اس میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے خاندان کے سرپرستوں پر معاشرے کے ذمہ داروں پر پسماندہ طبقے کے حقوق کیا ہیں انہیں کیسے ادا کرنا ہے ان کے مالوں کی ان کی امانتوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے اس پر بات ہو رہی ہے اب یہاں پر کہا گیا کہ یتیموں کو پرختے رہا کرو یعنی تم جن کے مالوں کے کسٹوڈین ہو جن کے تم سرپرست ہو تو ان کی پرخت کرتے رہا کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں وہ اتنے اہل ہو جائیں کہ کام کاج کو سمجھ سکیں وہ باشور ہو جائیں اپنا بھلا برا جانے لگیں معاشرتی تعلقات نبھانے کے قابل ہو جائیں تو ان چیزوں کے لیے ان کی جانچ کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے ان کی جانچ کے بہت سے طریقے کار ہیں ان کو خرید و فروض کے معاملات میں شریک کرو تم ایک کاروبار کر رہے ہو کوئی ایک مال خریدنا ہے تو کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے تو ایسے معاملات میں ان کو شریک کرو پہلے درجے کے اندر تو خود انہیں ساتھ لے جاؤ ان کے ساتھ مل کر معاملات کرو اور پھر ایستہ ایستہ ان کو اکیلے بھیج کر بھی دیکھو پھر الگ سے نئی خرید و فروض کی طرف بھی انہیں متوجہ کرو تو اس سے تمہیں پتہ لگتا رہے گا ان کی جانچ ہوتی رہے گی ان کی پرک ہوتی رہے گی کہ یہ کاروبار کرنے کے اہل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو جب انسان نکاح کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک نئے خاندانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اب نیا خاندان چنانے کے لیے جہاں مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے وہیں پر اس بات کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان کا کوئی معاشی بندوبست کوئی روزگار کا بندوبست بھی ہونا چاہیے معیشت کے بغیر زندگی نہیں چلتی کوئی نہ کوئی کاروبار زندگی اپنانا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی روزگار اپنانا پڑتا ہے تو اس لیے انسان جب ایک خاندانی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بھی بالک ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ وہ اس سمجھداری کے عمر میں پہنچ جائیں تو تم ایسی جانچ پرک ان کے ساتھ کرتے رہا کرو پھر اگر تم دیکھ لو کہ وہ باشور ہو چکے ہیں سمجھدار ہو چکے ہیں اب ہوشیار ہو گئے ہیں کسی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو کیونکہ یہ مال تمہارے پاس امانت تھے اور امانت بلکل صحیح طریقے سے ویسے کی ویسے اس کے حقدار تک پہنچنی چاہیے جو امانت کا اصل وارث ہے وہ امانت اس تک پہنچنی چاہیے اس میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تم انصاف کی حد سے تجاوز نہ کرو اسراف نہ کرو یعنی اب تمہارے پاس مال آ گیا مال مفت دل بے رحم کہ اب یہ مال تمہارے پاس آ گیا کہ تمہارا تو نہیں ہے اب تم اس میں سے زیادہ سے زیادہ خرچ کرو ان کی ضرورتوں پر فضول اڑا دو ان کی ضرورتوں کے نام پر ان پر بھی اڑاؤ اور خود بھی خرچ کرتے رو تاکہ جلدی جلدی یہ مال ختم ہو جائے ان کے کھانے پینے لباس جیسا کہ پشلی آیت میں ذکر کیا گیا تھا یا ان کی تعلیم کے نام پر ان پر خرچ کر دو اور ساتھ میں اپنا خرچہ بھی چلاتے رو اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرو اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو بلا وجہ خرچ کرنے کو پیسے کو زائے کرنے کو تو یہ عمل تم کرتے رو تاکہ مال ختم ہو جائے کہ کونسا تمہارا مال ہے نہیں یہ مال تمہارے پاس بطور امانت ہے تو یہ امانت تم نے ان کو واپس کرنی ہے وَبِدَارًا اَنْ يَكْوَرُو یا پھر اس لیے جلدی جلدی خرچ کرو کہ یہ بلوغت تک پہنچ گئے سمجھ دار ہو گئے ہشار ہو گئے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مال ان کا دینا ہے واپس تو اب تم جلدی جلدی خرچ کرو جلدی جلدی اڑانا شروع کر دو نہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے جیسے پچھلے لیکٹر میں بات ہوئی تھی کہ اگر وہ مال بڑھنے والا ہے تو اس مال کی حفاظت کرو اور اس میں بڑھوتری بھی کرو جانور ہیں تو ان جانوروں کی صحت کا خیال رکھو جانور اپنی نسل میں اضافہ کرتے ہیں تو ان کی نسل میں اضافہ ہونا چاہیے اس کا بندوبست ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ مال ان کی نسل میں بھی اضافہ نہ ہو اور وہ پڑھا پڑھا بڑھا ہو جائے وہ جانور بڑھے ہو جائیں اور جب ان کا خیال رکھو گے ہر امانت کے خیال رکھنے کا ایک پروٹوکول ہے ایک طریقے کار ہے جس طرح کی امانت سپرد کی گئی ہے اس امانت کو ویسا کا ویسا ہی رکھنا اور بلکہ اس میں اضافہ کر دینا یہ تو بہت ہی امدہ بات ہے تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے آج جیسے کوئی کرنسی کی صورت میں کسی کا مال آپ کے پاس آئے تو کرنسی تو بہت تیزی سے کم ہوتی ہے ڈی ویلیو ہوتی ہے تو اس کو کسی ایسے مناسب سرمائے میں ڈھالنا اس میں بدل لینا جس سے وہ ڈی ویلیو نہ ہو یا ایسے کاروبار میں لگا دینا جس سے کاروبار آگے بڑھے تو یہ کہا گیا اور ایک اور بڑی اہم بات کی گئی وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ کہ اگر تم میں سے کوئی ضرورت مند نہیں ہے مالدار ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ ان کے مال میں سے کسٹوڈین بن کر مال کی حفاظت کے بدلے میں کچھ لے تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے بلکہ عصار کے جذبے کے ساتھ ان کے مال کو سنبھالے اور پھر جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں تو ویسے کا ویسے ہی ان تک منتقل کر دیں یعنی جو اس وقت اس کی قدر و قیمت تھی یا تو اس میں اضافہ کرے اور پھر اور اپنے لئے کچھ بھی نہ لے یہاں سے ایک نکتہ اور بھی سامنے آتا ہے کہ ایسے ہی اگر کسی ملک اور معاشرے کے کوئی کسٹوڈین ہے کوئی ذمہ داران ہے کوئی حکمران ہے اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے وافر مال و دولت دیا گیا ہے تو پھر وہ بھی اس میں سے کچھ نہ لے اس خدمت کے عوض کچھ نہ لے یہاں تو اڑ چکر ہوتا ہے کہ ان کے اپنے کاروبار اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اتنے پہلے نہیں ہوتے جب وہ حکمرانی سمالتے ہیں اس قرآن پر بننے والی پہلی جماعت جماعت صحابہ کی تھی آپ دیکھئے کہ وہ جب دین اسلام کو قبول کرتے ہیں خلافت کی ذمہ داریوں پر آتے ہیں حکمرانی کی ذمہ داریوں پر آتے ہیں تو ان کے پاس مال زیادہ تھا اور اس خلافت کے بعد جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو بہت ہی معمولی سا ترقہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس میں یہاں پر کہا گیا کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا کہ اگر وہ ضرورت مند ہو حاجت مند ہو وہ کسٹوڈین بچارہ خود غریب ہے تو پھر معروف طریقے سے کسی اچھے طریقے سے مناسب طریقے سے اس میں سے لے لے مثال کے طور پر اس مال سے کاروبار کر رہا ہے تو اب اس کاروبار میں شرکت کا جو حصہ اس کا بنتا ہے وہ اس سے لے لے یا اس کو سنبھالنے میں جو اس کا خرچ آتا ہے تو اس خرچ کو وہ لے لے معروف طریقے سے لے امدہ طریقے سے لے یعنی جو دستور کے مطابق جو درست ہو صحیح ہو اس کو وہ لے لے فَإِذَا دَفَاتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَشْحِدُوْ اب جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے مال کو سنبھالنے کے قابل ہوگے خود کاروبار کرنے کے قابل ہوگے تو جب مال ان کے حوالے کرے تو کسی کو گواہ بنا لے اب یہ جو جتنی باتیں کہی گئی ہیں کہ ان میں تمہارے دل کے اندر اصل تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اگر تم نے اللہ کا خوف سامنے نہیں رکھا اور کوئی نے کوئی ڈنڈی ماری ہے تو پھر یاد رکھنا اللہ نے بھی حساب لینا ہے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ہو سکتا ہے تم اس یتیم کو تو دھوکہ دے دو کہ تمہارا مال تو سارا خرچ ہو گیا تم نے اس میں اسراف کر لیا تم نے اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے خرچ کر دیا یا پھر تم نے کل کو جب بیٹھ کے حساب کتاب کیا ہو تو چھوٹا سا بچہ تھا جب مال تمہارے حوالے ہوا تھا تو تم نے پھر اس میں سے ڈنڈی مار لی تو اب یہاں پر کہا گیا کہ یاد رکھنا ہے ایک حساب کتاب اللہ نے بھی لینا تو پھر حساب کتاب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاشرتی اخلاق کے اندر امدہ بنائے ہمیں معاشی اخلاق کے اندر امدہ بنائے ہمیں ایک ذمہ دار فرد بنائے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے موسیقا